دنیا والے واقف نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں کتابوں کے پڑھنے کا اب اور بھی وقت نہیں ہے زندگی میں اس قدر یہ کپیٹلس سماج نے اور یہ کارپوریٹ کلچر نے زندگی کو اتنا مشغول بنا دیا ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے لئے معرفت حاصل کرنے کے لئے انسانی کمال حاصل کرنے کے لئے کوشش کر ہی نہیں پہتا ہے صورتحال یہ ہے کہ زندگی کی یہ چھوٹی چھوٹی جو ظاہری ضرورتیں ہیں نا پورا وقت اسی کو پورا کرنے میں صرف کر دیتے ہیں لوگ یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے اس سے بڑی کیا کہوں میں عام لفظ استعمال کرنوں کہ اس سے زیادہ بڑی خطرناک اور گھناؤنی سازش انسانیت کے خلاف نہیں ہو سکتے تو جو لوگ وقت بھی نہیں رکھتے اور اب تو بالکل ہی نہیں رکھتے کہ وہ علم حاصل کریں مطالعہ کریں ریسرس کریں سٹیڈی کریں غواسی کریں بہر علم میں دوب کے گوہر علم تلاش کر کے لائیں یا پرواز کریں فضائے علم میں اور افلا کے علم کے ستارے توڑ کے لائیں اب لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہے فرصت نہیں ہے تو آپ کو جو ممبر و مجلس کا یہ میدان نصیب ہے آپ پر فرض ہے کہ خیرات کرتے رہیں مسلسل آپ پر فرض ہے کہ دلسوزی کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے اللہ کی معرفت نہیں ہے تو وہ بیان کیجئے رسول کی نہیں ہے وہ بیان کیجئے معصومین کو نہیں پہچانتے اہلِ بیت کو نہیں پہچانتے تو ان کی فضیلتیں بیان کیجئے اور ایک بات یاد رکھئے باطل کی فکر نہ کیجئے باطل کا ذکر چھوڑ دیجئے خود ہی مر جائے گا یہ معصوم کا ارشاد ہے یہ ہمارے معصوم کا ارشاد ہے یہ امام کا ارشاد ہے الباطل یموتو بتر کے ذکر باطل کا تو ذکر چھوڑ دو خود ہی مر جائے گا سمجھ رہے ہیں ہم سے کیا غلط ہی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کو تو اپنے بزرگوں کی تاریخ ویلادت و وفات بھی یاد نہیں تھی یا آپ نے بلا وجہ یاد دلا دی آپ تو حق کا تذکرہ کریں آپ بس حق کے ساتھ رہیں حق کے ساتھ جیئیں حق کے ساتھ مریں حق پر مر مٹھو حق تمہیں جلا دے گا حق ہمیشہ تمہیں جلائے گا حق پر مر مٹھو حق پر مٹھو حق پر مط حق حق پر مٹھول